میں نے کبھی کہا تھا کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے تو اپنی ذات کے اعتبار سے ہے اور میں نے کہا کہ اب موجود ہے تو کس انداز سے تمہارے ایک بھائی نے کہا کہ ایسا کہہ دینا چاہیے تھا کہ پتہ نہیں پتہ نہیں ٹھیک ہے وہ بھی صحیح ہے لیکن جتنی بھی کتابیں ہیں ہم نے عقیدے کی پڑھیں ایسا لوگ تو بعض لوگ سن کر کے ایسا کہہ دیتے ہیں کہ ایسا کہہ دو چلتا ہے لیکن ہم لوگ تو پڑھے ہوئے ہیں ہر جگہ پتہ نہیں پتہ نہیں پتہ نہیں ایسا نہیں کہہ سکتے کہیں کہیں تو کہنا پڑھتا ہے اور جو کتاب متدابل ہیں پڑھائی جاتی ہے جیسے امام تحاوی کی عقیدت تحاویہ اس کا شارع شرح العقیدت تحاویہ ابن عبیلی زکی اور اسی طریقے سے الرسالت الحمویہ ہے الرسالت التدمریہ بے شمار کتابیں ہم نے عقیدے میں پڑھئے اور ابن تیمیہ کی تو بہت پیاری پیاری کتابیں ہیں الرسالت التدمریہ الرسالت الحمویہ تمام کتابوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جہاں بھی ایسا ہے الرحمن واللالعرششتوہ رحمان عرش پر مستویہ تو آگے جملہ کیا نقل کرتا ہے جانتے ہیں شارع اور ماتن یہ جملہ نقل کرتا ہے اس کا علم ہر جگہ میں ہے ایسا بولتا ہے وہ چاہے وہ الرسالت التدمریہ چاہے الرسالت الحمویہ چاہے العقیدت التحاویہ چاہے شرح العقیدت تحاویہ عقیدے کی جتنے CHTابوں ہیں آگے کیا لکھتا ہے الرحمن واللالعرششتوہ رحمان عرش پر مستویہ اس کا علم ہر جگہ میں ہے ایسا بولتا ہے وہ تو تعبیر میں تھوڑی لچک ہو جاتی ہے لیکن مسئلے کی روح تک پہنچنا چاہی ہے مسئلے کے حقیقت ہے الفاظ کے پیچوں میں علشتے نہیں دانا غواث کو مطلب ہے صدف سے کی گوھر سے آدمی کو گوھر لےنا ہے جس سی پی لے کر کے کیا کرے گا